پاکستانی سیاست و صحافت اپنے ادرش یعنی آئیڈیل کے معاملے میں اس قدر گر جائے گی کہ اس کے ہاں قیادت کا میار عرف عام میں کراوڈ پلر یعنی بھیڑ جمع کرنے والے بن جائیں گے بھیڑ یعنی کراوڈ دنیا کی ہر زبان میں ایک گیر منظم اور بکھرے ہوئے انسانوں کے جتھے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ترتیب اور مقصد کے ایک جگہ جمع ہو جائیں بازاروں میں لوگوں کے حجوم کو بھی بھیڑ کہتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے کام سے وہاں کا رخ کرتا ہے بازار ویسے بھی ہر طرح کے افراد کی ضروریات بہم پہنچانے کی جگہ ہوتی ہے گھر کا سودہ صلف خریدنے ہجام سے بال کٹوانے وقت کاٹنے کے لیے کسی چائے کھانے کا رخ کرنے تھیٹر یا سینما ہال میں تفریح کرنے اپنے پسند کا کھانا کھانے یا کوئی نئی کتاب یا رسالہ خریدنے والے سب کے سب اسی ایک بازار کا رخ کرتے ہیں جو ان کی ضروریات پوری کرتا ہے ہر کسی کی منزل ایک ہوتی ہے لیکن مقاسد جدہ جدہ جس کا جس وقت بھی کام پورا ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر کی راہ لیتا ہے بھیڑیاں کراؤڈ کی نفسیات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور دنیا بھر کے معاشر کی نفسیات پر لکھنے والے بھیڑ کی استعمائی حالت پر تفسرہ کرتے رہے ہیں بھیڑ میں موجود لوگ ذرا سا خوف سے ایک دم تتر بطر ہو جاتے ہیں کسی تماشے کی جگہ پر بلا مقصد جمع ہو جاتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے یا آگ لگ جائے یہ اس صورتحال کا لطف لینے ضرور اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی جگہ لوٹ مار ہو رہی ہو تو بھیڑ میں سے قسمت اضمائی کرنے والے بھی بے شمار پہنچ جائیں گے جو ہاتھ لگے اٹھائیں گے اور اپنے گھر کی راہ لیں گے بھیڑ دنیا میں ایک بے مقصد یا بہت سارے بے رفت مقاسد کے لیے اس جگہ جمع ہونے والے افراد کے حجوم کو کہتے ہیں جس کسی نے بھی گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی سیاست کے جلوسوں میں جلوہ فروز ہونے والے نو امور اور نو ملود لیڈروں کو بھیڑ جمع کرنے والے کراؤڈ پولر کہہ کر پکارا ہے اس نے بلکل درست نام رکھا ہے لیکن ملک کی بدقسمتی اور میارات کی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ ایسے لیڈر جن کے ادگر ایسی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اسے صحافی لوگ مستقبل کی امید بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ لیڈر اپنے آپ کو لینن ماؤزے تونگ یا نیلسن منڈیلا کا ہم پلہ سمجھنے لگتے ہیں خوش آمد ایک ایسا خوبصورت جال ہے جو ان لیڈروں کو احساس برتری کی ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور جب ان کی امیدیں ٹوڑتی ہیں تو ان کے چہروں کے رنگ ان کے اندر کی شکست کا برملہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس کا تعدہ ترین اظہار پی ڈی ایم کے جلسے میں سٹیج پر نمودار ہونے والے مریم نواز اور دیگر کے چہروں پر نظر آیا تھا اور ٹھیک اسی منارے پاکستان پر آج سے چند سال قبل عمران خان کے چہرے پر اس وقت آیا ہوا تھا جب وہ لانگ ماج پر روانہ ہونے کے لیے اپنے ساتھ مطلوبہ تداد کی کمی کو دیکھ رہے تھے ایسے لیڈروں پر یہ مایوس لمحے اس لیے آتے ہیں کہ ان کے اردگر جمع ہونے والے لوگ انہی یہ بابر کرواتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے ایک قصیب تداد ان کے دیوانوں پرزانوں اور پروانوں کی ایسی ہے جو ان پر اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں صحافی کالم نگاہ ردیب اور دانشور ان لیڈروں کے سامنے ان کی تصویر اس طرح کی بے عیب اور خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے سے محبت ہو جاتی ہے جسے حجوم تعلیوں سے گونج اٹھے انہیں یہ بابر کروا دیتے ہیں کہ اب دنیا بھر کی سیاستگری کو وہ خوب سمجھ چکے ہیں یہ تمام اہل کلم ان ستائی لیڈروں کے لیے گیٹ تھرو گائیڈ کی طرح ہوتے ہیں جو پڑھائی سے دور رہنے والے طالب علموں کے لیے صرف امتحان پاس کرنے کے لیے چھاپی جاتی ہے ان اہل کلم افراد کی دال کسی ذہین پڑھے لکھے اور حقیقی لیڈر کے سامنے نہیں گلتی یہ کبھی مولانا مادودی عبدالقلام آزاد تاولہ شاہ بخاری جوارلال نہرو مہاتمہ گاندی محمد علی جوہر حسرت مہانی نواب بہادر یار جنگ لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر شاہ احمد نورانی اور اس قبیل کے بے شمال لیڈروں کے عد گرد کبھی جمع نہیں ہو سکے ان کا کوئی سراغ قائد عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کی آج پاس بھی نظر نہیں آتا یہ زلفکار علی بھٹو جیسی شخصیت سے بھی پرے پرے رہتے تھے برے سگیر اور پاکستان کی گدشتہ ڈیڑھ سو سال تاریخ ایسے قدابر لیڈروں سے بھری ہوئی ہے کہ اس خطے کے تمام اہلِ کلم خود ان سے علم کی روشنی لیتے تھے لیکن اب یہ عالم ہے کہ اب معمولی دانشور ان لیڈروں کے استاد بنے بیٹھے ہیں نو اباداتی دور میں کسی خطے نے اتنی بڑے بڑے صاحبِ علم رہنما اور لیڈر پیدا نہیں کیے کتنے برے سگیر نے کیے ایران عراق عرب فلپائن کوریا ملیشیا انڈونیشیا اور برما یہ سب برے سگیر کے پروز کے ملک ہیں لیکن برے سگیر جیسی قدابر شخصیت ایک بھی ہمپلہ شخصیت وہاں پیدا نہ ہو سکی کرشن چندر بیدی منٹو اور احمد ندیم کاسمی تک استاد اللہ بکس سے چکتائی اور سادکین تک کون نہیں تھا جو اپنی روشنی سے عالم کو نہیں جگمگاتا تھا ان لوگوں کے سامنے کسی خوشامدی اہلِ کلم کا چراغ جل ہی نہیں سکتا تھا خوشامد کے ہنٹ کو چار چاند تو ستائی کا ملم اور بے مقصد لیڈروں نے لگائے جن کے دماغوں میں صرف ایک ہی پاگلپن سوار ہے کہ دار کی کرسی پر کب ان کی سواری اترے گی موجودہ دور کی ستی سیاسی قیادت کے ساتھ جو سب سے بڑا دھوکہ میرے ملک کا خوشامدی طبقہ کرتا رہا ہے وہ انہیں یقین دلاتا رہتا ہے یہ بھیڑ جو ان کے اردگرد جمع ہو رہی ہے یہ آپ کے نظریے اور موجودہ الفاظ میں بیانیے کے لیے آپ پر جان نشار کر دیں گے انہیں اس بات کا ادراغ تک نہیں کہ جمہوری سیاست تو تقلیق ہی اس لیے کی گئی کہ تحریکوں کا راستہ روکا جائے جمہوری سیاسی نظام میں تو جان ایف کینیڈی اور بل کلینٹن کو خاتین صرف خوبصورتی پر فریفتہ ہونے کے لیے بورڈ دیتی ہیں اب تو دنیا بھر کے فیشن میکزینوں میں ایک حصہ ان خاتین سیاسی رہنماوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے جو اپنی دلکشی اور خوبصورتی کی وجہ سے اقتدار کی مسنت پر جلوہ فروز ہوتی ہیں جمہوری ستی اور عام رہنماوں کی دنیا ہے جمہوری دنیا کے سیاسی مظاہرے بھی تحریکی انداز نہیں بلکہ فیملی فیشن برینڈ بن چکے ہیں بچے عورتے مرد بوڑے بینڈ بجاتے گیت گاتے رکس کرتے ہوئے جلوس میں دل کی بھڑاس نکالتے ہیں ایسے میں جن لوگوں نے بھی مریم نواز بلاول بھٹو اور دیگر کو یہ تاثر دیا کہ جو بھیڑ ان کے اردگلز جمع ہوئی ہے وہ تحریک کا آگاز ہے انہوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے یہ ویسے ہی خوش آمدی ہیں جنہوں نے عمران خان کو دو ہزار چودہ میں ایک سو چھبیس زندھنے پر اس امید پر بٹھا دیا تھا کہ اب اس کی قیادت میں انقلاب دستک دے گا پاکستان کی پوری سیاسی برادری یا دیگر الفاظ میں سیاسی لیڈروں کے جتھے کو اگر علامہ خادم حسین رزیدی کے جنادے کے بعد بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بھیڑ جمع کرنے والے کراؤڈ پولر اور ایک مقصد کے لیے لوگوں کو ایک منزل کی جانے بگٹھا کرنے والے تحریک ساتھ میں کیا فرق ہوتا ہے تو پھر کوئی ان کو کچھ نہیں سمجھا سکتا